ایک خاص اعلان میں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے وہ یہ کہ شروع میں میں نے کہا تھا کہ جیسے امپیچمنٹ فیور چل رہا ہے امریکہ کے اندر تو اس امپیچمنٹ فیور میں خامہ خان انہوں نے اسلام کو کہیں شامل کر دیا ہوا یہ کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے یا ان کی کسی پارٹی کی طرف سے کوئی ٹویٹ آیا جس میں کہ نینسی پلوسی جو ہیں وہ سپیکر آف دہ ہاؤس ہیں وہ ڈیموکرائٹ پارٹی کے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب ریپبلکن پارٹی کے ہیں تو ان کی آپس میں تگو دوت چل رہی ہے تو اس میں ان کو دکھایا گیا کہ انہوں نے نینسی پلوسی جو ہیں انہوں نے ہجاب پہنا ہوئے اور ان کے ساتھ جو لیڈر آف دہ ہاؤس ہیں انہوں نے مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنی ہوئے یعنی مسلمانوں والا ان کو تشبیح دی گئی جیسے کہ کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ ہوکس ہے یہ لوگ بیمان ہیں یہ غلط ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو مسلمانی لباس میں دکھایا گیا تو جس کی وجہ سے کافی مسلمانوں میں غم و غصے کی بات ہوئی کہ یہ تو اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں یہ مطلب اس میں مسلمانوں کا کیا کام ہے جھگڑا ریپبلکن اور ڈیموکرائٹ پارٹی کا مسلمانوں کو آپ کیوں بیچ ملا رہے ہیں تو وہ اس کے سلسلے میں ہوا یہ ہے کہ خاص پریس کانفرنس اکتیس جنوری کو جمعہ کے روز مسجد دار القرآن میں رکھی گئی ہے جہاں پہ یہ کہا گیا ہے یہ درخواست ہے سب سے کہ سب لوگ اس میں آئیں اس میں خاص طور پہ امریکن میڈیا کو دعوت دی گئی ہے اور تمام ہمارے اپنے پاکستانی میڈیا کو دعوت دی گئی ہے اور لیڈرز جو یہاں کے لوگل لیڈرز ہیں امریکن ان کو دعوت دی گئی ہے تو ایک تو یہ ایک عجیب سی بات ہے میں صرف یہ چاہوں گا کہ 30 سیکنڈ میں آپ بھی کچھ کہیں اس کے لیے اور مطلب یہ غلط کام ہے ہونا نہیں چاہیے اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے کہیں قرآن جلا دیتے ہیں کہیں مسلمانوں کو اس طریقے سے بدنام کرتے ہیں جس میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا ہے فرمائیے آپ پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج سلسلے میں بقاعدہ پروگراموں میں خیر کہتا رہتا ہوں اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بھی نیگٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے اسلام کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف اس حوالے سے میں الحمدللہ وہ بقاعدہ پروگراموں میں اس ایشو پر بات کرتا رہتا ہوں واقعی ہے کہ ابھی جو پرویز محمود صاحب نے بتایا کہ وہ جو امپیچمنٹ کے حوالے سے جو کہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت میں انہوں نے ایک ایسی چیز سامنے لے آئے کہ ایک کوئی ہجاب میں دکھا دیا دوسرے کو ٹوپی میں دکھایا اور صرف بطور مزاق اور استہزہ کے یہ سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ استہزہ کے طور پیسہ کیا اور یہ شو کیا گویا کہ مخالف پارٹی نے کہ کوئی اسلامی فو بھی آنے والا ہے اور یہ اسلام جب کا سلسل شروع ہو جا گئی ہے یہ کیا حرکت ہے تو گویا کہ یہ توہین کی نیت سے ایسی چیزیں کی گئی ہیں تو یہ ظاہر قابل مذہمت ہیں ہم اس کو بالکل مذہمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اور یہ پریس کانفرنس بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس کو کنڈیم کیا جائے کیونکہ یہ اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں آپ کے آپس کی لڑائی ہے اس میں مسلمانوں کو بیچ میں لا کے وہ دوسرے اپنی پارٹی کے جذبات کو ہو باریں اور ان کی یہ ہمدردیاں آپ لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلام یہ کفار کے دانتوں کے نیچے ہے جیسے چاہتے ہیں اسلام پر غمر اسلام کو بدرام کرنے کوشی کرتے ہیں اور یہ انفارچنیٹلی مسلمان آپس میں چونکہ یونائٹ نہیں ہیں نہ ملکی سطح میں ہیں نہ انفرادی سطح میں آپس میں یونائٹ نہیں ہیں یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کمزور نظر آتا ہے لہذا ان لوگوں کو ہمارا ٹھٹھا اڑانے کا موقع مل جاتا ہے اس سے مسلمانوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے نہ صرف یہ کوئی انفرادی سطح پہ بلکہ ہماری ففٹی سیمن جو ممالک ہیں وہ بھی ایک مواقف اور ایک نظریقوں پر قائم ہو اگر وہ ہی کٹے ہوگے جی ہے وہ وائی سی کے اندر یہ بل پاس کر دیں کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے کوئی نیگٹیویٹی مغربی دنیا میں ہمیں سننے کو نہیں ملنے چاہیے تو ایک ہی دفعہ اگر یہ بل پاس کر دیں گے تو انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں کیونکہ یہ سب کی روٹی مسلمانوں کی برکت سے چل رہی ہے یہ تو اللہ نے قرآن بھی کہا کہ اگر مجھے مسلمانوں کے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تو یہ کفار کو سونے کی انٹوں کی سیڑھی ہیں ان کی بنا دیتا لیکن رحمان کو خطرہ ہے مسلمان نہ گھورا جائیں کہ یار دنیا ان کو مل گیا ہمیں کچھ نہیں ملا اس لئے میں نے مسلمانوں کو بھی دے رکھا ہے تو گویا کہ جو کچھ دنیاوں کو مل رہا ہے یہ مسلمانوں کی برکت سے مل رہا ہے ان صاحب ایمان کی برکت سے اللہ باقیوں پر بھی جو بارش کے چینٹے برسا رہے ہیں لیکن مسلمان چونکہ آپس بھی یونائٹ نہیں ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹھٹا اڑانے کا موقع ملتا ہے کاش اگر مسلمان یونائٹ ہو جائیں ملکی سطح پر بھی اور جو انڈویجیلی اپنے اپنے اب یہاں امریکہ کے دور جو مسلمان ہیں یہ کم سکم یونائٹ ہو کر ایک جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر کٹھے رہا کرے ہر بات میں اور ان کا ایک جو ہے گویا کہ نمیندہ بورڈ ہو وہ بس وہ آگے جو ہے ریپریزنٹیٹیو بن کے بات کیا کرے تو یہاں پر بھی کسی مجال نہیں ہے کہ کسی کو مزاک کے طور پر سکاپ پہناے یا مزاک کے طور پر ٹوپی پہنا دے لیکن بات یہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی جو ہے وہ اپنے ڈیگریٹی چکر میں ایک دوسرے کے لگ پلی میں لگے میں ہیں انہوں نے کیا بگاڑ لینا ہمارا اس لئے مسلمانوں کو بھی سمجھ سیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے یہ جو ہے کسی ملک کی آمن اور آشتی کے بلکل منافی ہے اگر یہ وقت کی حکومتیں ایسی اور یہ ان کے چانے والی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو اس ملک کے وہ امریکہ کے دوستنی دشمن ہیں کیونکہ امریکہ کے آپس کی جو ہے ایک خاص محبت اور آشتی کا جو ہے محل و معاشرہ ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا چاہیے سیکورٹی اداروں کو بھی کہ ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو تنبی کریں بہت شکریہ موسیقی